السلام علیکم بھئی و بہن و دیوی و سجنوں کیسے ہو آپ سب فٹ فارٹ ہو مزے میں ہو چاچا جیک اور امیزنگ سا ٹیکنیکل انیلسس لے کے آپ سب کی حتمت میں آذر ہیں اس پروجیک کے بارے میں آپ لوگوں نے اپنی ریسرچ اور اپنے انیلسس کو ات کرنے ہیں مجھے جہاں تک تھوڑا بہت میں نے چیک کیا تھا یہ ایک دیسنٹرلائز ایکسچینج سمجھ لو جس میں آپ سپورٹ ٹریڈ اور فیچر کانٹریکٹس کو ٹریڈ کر سکتے ہو وہ بڑے ہی لو فیس کے ساتھ تھی ہے تو پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ یہ کافی اچھے ایکسچینج جس میں لسٹ بھی ہے اور ٹونٹی فست مارچ کو یہ پروجیکٹ کراکن جو ایکسچینج ہے ہمارے پاس سینٹرلائز ایکسچینج جس طرح بائننس کو کوئن اوکے ایکس بیٹ گیٹ ہے اسی طرح کراکن ایکسچینج ہے بڑی اچھی خاصی ہے اس میں لسٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کوئی ریلی ایسپیکٹ ہو سکتی ہے ریلی ایک خمج میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جب اچھی ایکسچینج میں کسی بڑی ایکسچینج میں لسٹ ہوتا ہے تو لوگ لازمی بات ہے کہ پیسہ پروجیکٹ کو ٹریڈ کر دیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے اپنی ریسرچ کرنی ہے ٹھیک ہے فنڈامنٹلی میرے پاس اتنی نولیج تھی اس پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ تو میں ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے کہ میں اس کو کمپلیٹ انیلزز کر سکوں ایس ایم سی کے طرح دیگی نہیں کہ تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ یہ پروجیکٹ کیا کر رہا ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں اس فس موو کو میں نگلٹ کر رہا ہوں تھی ہے اس فسٹ انفلسیو موو کو اگلوڑ کر رہا ہوں کیونکہ ہم اچھے خاصے یہاں پہ بیریس ٹرینڈ میں تھے ٹھیک ہے پروجیکٹ ایٹی ڈالر کا تھا ایٹی سے ففٹی ٹو ڈالر تک یہ چلا گیا تھا ففٹی ٹری ففٹی ٹو ڈالر تک ٹھیک ہے یہ ایک ہمارے پاس ہمیں چاہیے کہ پرائیس انڈیوزمنٹ لے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم پول بیکس آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں یہ پرائیس نے پول بیک لیا ٹھیک ہے لیکن پرائیس نے انڈیوزمنٹ نہیں لیا پرائیس نیچے تو گئی واپس آکے لیتی تو ہمارا اس ڈاؤن ٹرینڈ کا لور لو کنفرم ہوتا یہ لور لو کنفرم نہیں ہوا پرائیس نے اپنا لو پھر ایکسٹینڈ کیا ہم نے ڈیسیجنز لینے ہیں کنفرمیشنز کے بعد ٹھیک ہے اس لئے پرائیس نے یہ ایک لو نیا لگایا یہ ہمارے پاس ویلڈ پول بیک لیا ٹھیک ہے لیکن پرائیس نے اس لو کو یہ جو انڈیوزمنٹ کا لیول تھا ہمارا یہ پروٹیکٹڈ تھا جب تک یہ بریک نہیں ہوتا ہم ڈیسیجنز نہیں لے سکتے تھے ٹھیک ہے تو یہ پروٹیکٹڈ تھا اس کو میں فیلحال ریمیو کر دیتا ہوں اس کے بعد پرائیس نے کیا کیا اپنا لو پھر ایکسٹینڈ کیا یہاں سے یہ لو ٹھیک ہے یہ اندر جو مووز ہیں یہ ان کو لیک کونسیڈر کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے کیونکہ یہ کچھ یہاں پہ بھی آپ لوگ پول بیک نہیں کر رہوں گے لیکن یہ جو پول بیک سے ہیں یہ اس مووز کے اندر ہی اندر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ اس مووز کے اندر ہیں تو اسی لئے یہ ایک امپولز یہ ایک کریکٹیو مووز ٹھیک ہے کی نہیں ہے اور یہاں پہ بھی یہ انٹرنل سٹرکچر ہیں یہ جو دکھ رہے ہیں نا یہ انٹرنل سٹرکچر ہیں اس امپولز کا یہ کریکشن ہے کیونکہ یہ انسائٹ بار اور انٹرنل سٹرکچر ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہے اس کے بعد پرائیس نے پھر لو ایکسٹینڈ کیا پھر انڈیوزمن یہاں پہ تھا پھر یہاں پہ تھا ابھی جو انڈیوزمن ہے وہ یہاں پہ لیکن پرائیس نے پھر اس انڈیوزمن کو بھی نہیں دیا پرائیس نے لو ایکسٹینڈ کیا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ لو ایکسٹینڈ کیا اور یہ پھر لو ایکسٹینڈ کیا یہاں پہ میں روک جاتا ہوں کیونکہ یہاں پہ پھر پرائیس نے لیا ہے انڈیوزمن اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ جب بھی پریز انڈیوسمنٹ لے لیتی ہے یہ لاسٹ پول بیک جو ہوتا ہے یہ انڈیوسمنٹ کا لیول ہوتا ہے ہمارا ٹھیک ہے جب بھی پریز انڈیوسمنٹ لیتی ہے اس کے لئے کنڈیشن یہ ہے کہ پریویس جو لو ایکسٹینٹ کیا ہے لیک کی فارم میں اس لو سے نیچے جائے ٹھیک ہے کی نہیں ہے اس لو سے نیچے جانے کے بعد جب پریز آکے اس پول بیک لیول کو بھریک کرتی ہے تو یہ ہمارا لوہ اور لو جو ہوتا ہے ڈاؤن ٹرنٹ کے کیس میں یہ کنفرم ہو جاتا ہے یہ کنڈیشنز ہیں ایک ویلٹ انڈیوزمنٹ کے لیول کو ایڈنٹیفائی کرنے کے اس پر میں نے ویڈیو بھی ایک آپ لوگوں کو بنائی تھی کی ہاوٹو ایڈنٹیفائی ویلٹ پول بیکس اور ہاوٹو ایڈنٹیفائی ویلٹ انڈیوزمنٹ لیول جب پرائیس نے انڈیوزمنٹ لیا ہم نے سیل کرنا تھا ہم نے بائی نہیں کرنا تھا کیونکہ جو ہمارا میجر ٹرنڈ تھا مومنٹم جو تھا پرائیس کا وہ ڈاؤن ٹرنڈ کی طرف تھا یہ ڈاؤن ٹرنڈ میں تھا اسی لئے ہم نے انڈیوزمنٹ کے بعد اپنے آرڈر فلو آرڈر بلوک ایسے آرڈر فلو اور ایسے آرڈر بلوک سے شورٹ کرنا تھا جہاں پہ ایم بیلنس ہو تو یہاں پہ اچھا خاصا ایم بیلنس تھا تو یہ لاسٹ ہمارے پاس اگر اس پوری ویو کو میں 50% پہ بھی کانسیڈر کر لوں تو ہم نے انڈیوزمنٹ کے بعد سل کرنا تھا تو اب جب یہ لو کنفرم ہو گیا ہے تو اب ہم کہاں سے شورٹ کرتے ہیں اس پورے موکمہ کیونکہ دیکھو سیونٹی ڈالر سے لے کے سیونٹی سیونٹی ڈالر تک کوئی بھی اتنے بڑے گیپ کے ساتھ فیوچر ٹریڈ نہیں کر سکتا تو اس کے لئے آسانہ لیے تھا کہ آپ لوگ نے یہ فیب کا لیول جو ہے اس کے اکورڈنگ آپ لوگ نے ریٹریسمنٹ یا ڈیپر پل بیک ایڈنٹیفائی کرنا تھا یہ جو پل بیک ہوئے نا نیچے والا یہ میں آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں یہ انڈیوزمنٹ جو جس موو نے لی ہے نا یہ ایک ہمارے پاس ڈیپر پل بیک کہلو یا شورٹ پل بیک یا میڈیم پل بیک ٹھیک ہے آپ اس کو کہہ سکتے ہو وہ کیسے کہہ سکتے ہو ہمارے انیلسس میں ہم جس پل بیک کو ڈسکس کرتے ہیں نا وہ یہ لاسٹ ہمارا اوڈر فلو کہلو ٹھیک ہے یا ایک اچھا اوڈر فلو یا ایک اچھا اوڈر بلوک ہمارے پاس ایک اچھا ویلٹ پل بیک کا لیول بھی ہو سکتا ہے اوڈر فلو ٹھیک ہے اوڈر بلوک کی بات کیا ہے تو وہ اس کا ایک کلین ورجن ہے ٹھیک ہے اوڈر بلوک جو ہے وہ ایک کلین ورجن ہے اوڈر فلو کا تو یہاں پہ دیکھا جائے تو پرائس نے ریٹریس کیا ہے فورٹی پرسنٹ کی لیول سے فورٹی پرسنٹ کا لیول ایکسپٹ بل ہے فورٹی سے پرائس ڈروپ کر سکتی ہے فورٹی تھری ایٹو سے بھی ایون کے کر سکتی ہے تو ہم نے اٹلیس تھری ایٹو سے اوپر کے لیول کو شورٹ کرنا تھا کیونکہ ان کو شورٹ کرنے کے لیے دیکھو جس طرح ہم فوریکس کی گارنسیز کو شورٹ کرتے ہیں اوزی ڈالر کینیڈین ڈالر یورو کو تو ہم جس طرح ڈالر کے انڈیکس کو دیکھتے ہیں ڈکسی کو اسی طرح ان کا جو کینگ ہے ہم نے کرپٹو کا جو کینگ ہے بی ٹی سی اس کو دیکھنا تھا پھر ایتھری ایم کو تھوڑا بہت دیکھ لینا تھا پھر ہم اپنے باعث ڈیسائیڈ کرتے ہیں کچھ فنڈامینٹل نیوز اور جو ایونٹس ہیں ان کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہیں ہم اس کو شورٹ کرتے تو خیر ہم نے ان لیول سے شورٹ کرنا تھا کیونکہ یہاں پہ کرائٹیریا فل فل ہو رہا تھا ہم نے لانگ نہیں کرنا تھا کیونکہ میجرٹن ڈاؤن تھا خیر پرائز نے انڈیوزمنٹ لیا انڈیوزمنٹ لینے کے بعد پرائز نے لاس جو آرڈر فلو یا ڈیپر فل ویک تھا وہ لیا اور اسی آرڈر فلو سے اس اپ لیک پیفور ڈاؤن والی سے فیفٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ اگری ٹریس کیا اور ڈاؤن چلی گیا اور جب پرائز نے اس کنفرم جو انڈیوزمنٹ کے بعد یہ کنفرم ہوئے ہوئے لو سے لور لو سے نیچے جب پرائز نے کلوزنگ دے دی تو یہ ہمارا ہو گیا بریک آف سٹرکچر جو کہ کنٹینیویشن کے لیے ہوتا ہے اب اس کے نیچے پرائز نے کلوز دے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا لور ہائی بھی کنفرم ہو گیا کیونکہ پرائز انڈیوزمنٹ لینے کے بعد جس لیول سے جاتی ہے اگر انڈیوزمنٹ لینے کے بعد ہی لیول سے جاتی ہے تو ہمارا لور ہائی یہ والا ہوتا ہے نہیں تو ہم اس کو کنٹینیو کر کے ہمارا ایکسٹریم اوڈاپ لوگ یہاں پر بھی ہو سکتا تھا یہ کچھ کونسٹس ہیں جو آپ لوگ کو ٹائم کے ساتھ سمجھ لگیں گے بڑے تھوڑے سے کمپلیکس ہیں لیکن اتنے مشکل نہیں ہے تو ہم نے انڈیوزمنٹ پرائز نے دیا یہاں سے شورٹ کیا بڑے کاف سٹرکچر بھی ہوا اب ہم نے اگین شورٹ کرنا ہے لیکن اب ہم نے دماغ میں یہ رکھنا تھا کہ اگر پرائز فیوچر میں اس کے اوپر کلوزنگ دے دی تھی فیوچر میں آگے کہیں جا کے تو یہ ہمارا ریورسل ہو جاتا چوک ہو جاتا ٹھیک ہے چوک ہم فرس ٹائم یوز کرتے ہیں ریورسل کے لیے ڈاؤن ٹرینڈ سے اپ ٹرینڈ اور اپ ٹرینڈ سے ڈاؤن ٹرینڈ اور بریک آف سٹرکچر یوز کیا جاتا ہے چوک کے بعد کنٹینیویشن کے لیے کی ڈاؤن ٹرینڈ کنٹینیو ہو رہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جب پرائز نے اس کے نیچے کلوز دے دیا تو میں شورٹ ڈون رہا تھا میں لونگ نہیں ڈون رہا تھا اس کیس میں ٹھیک ہے اب میں نے یہاں پہ کہاں سے شورٹ کرنا تھا اس لیول کو میں دکھاتا ہوں اور اس میں شاید میرے ایک دو ٹرینڈ نیگٹیو بھی جاتے اگر میں اس میں ٹرینڈ لیتا ٹھیک ہے یہ میرا انٹرنل سٹرکچر تھا ٹھیک ہے لاسٹ یہ پول گئی تھا پرائز میں لو اس لو کے نیچے گئی پرائز واپس آ کے پرائز نے انڈیوزمنٹ یہاں پہ لے لیے ٹھیک ہے یہ انڈیوزمنٹ کے لیول لے لیے تو یہاں پہ اب اس انٹرنل سٹرکچر کی بات کی جائے تو پرائز نے یہاں پہ یہ انڈیوزمنٹ لے لیا ٹھیک ہے اگر اب ایک شورٹ سے میں نے اس انڈیوزمنٹ کے بات کیا اب میں یہاں سے بھی اس انڈیوزمنٹ کے بات شورٹ کر رہا ہوں کیونکہ میجر ٹرینڈ میرا ڈاؤن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جہاں سے میں نے پہلا سیل کرنا تھا انڈیوزمنٹ لینے کے بعد وہ یہاں سے اس پہلے آرڈر فلو سے کرنا تھا اس مووز سے لے لیا تو یہ جو لو ہے یہ کنفرم موو گیا ٹھیک ہے اب اگر میں اپنوں کو ایک لوجک سے کہانی سمجھاؤں کی پرائز کر کیا رہی ہے تو یہ جو سارے مووز ہیں یہاں تک یہاں تک کہ یہ ایک امپلس تھی یہ ایک کریکشن تھی اور یہ ایک امپلس تھی اس طرح پرائز موو کر رہی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس آگیا ہائی یہ آگیا لو یہ لوہر ہائی لوہر ٹھیک ہے اچھا اب پرائز نے یہ انڈیوزمنٹ لے لی اب ہمارا ٹریڈنگ رینج اس لوہر ہائی سے لے کے اس لوہر لو تک کہا ہے ہم نے کرنا ہے شورٹ یہاں سے ایک شورٹ کیا جس طرح بھی کیا وہ آپ لوگ کا سٹائل ہے اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کیے یہ ہنڈر پرسنٹ چیزیں کام کرتی ہیں لیکن ڈسپلنٹ وے میں اس ام سی کے دور پہلا شورٹ ہم نے انڈیوزمنٹ کے بعد یہاں سے لینا تھا پرائز نے اس جگہ کو وائلیٹ کیا ٹھیک ہے اس کو میٹیگیٹ یہ اچھا آرڈر آرڈر فلو اور آرڈر بلوک تھا کیونکہ یہ ایک ویلیٹ پول بھی تھا لیکن اس موف نے کسی پریویس ہائی کو سویپ نہیں کیا تھا اسی لئے تھوڑا سا لیس پروبائیبیلیٹی تھا اور ہمارا ایکسٹریم آرڈر بلوک یہاں پہ تھا ٹھیک ہے یہ والا موف یہ والا ایک لاسٹ ہوب تھی جس میں ایم بیلنس بھی تھا ٹھیک ہے فیر ویلیو گیپ ایم بیلنس کے لو ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ایک اچھا خاص او سوری یہاں پہ ایک اچھا خاصا فیر ویلیو گیپ تھا یہاں سے سیل کرنا تھا دوسرا سیل یہاں سے کرنا تھا اچھا اب جب پرائز نے میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ اس لیول سے اوپر اگر کلوزن دے گی تو یہاں پہ دیکھو دو ٹریڈز ہماری کھا گئی ہے مارکیٹ یہ کرپٹو بڑی میجیکل مارکیٹ اٹھی ہے اور ہم نے پھر الائن کرنا ہوتا ہے اپنے ٹیکنیکل انیلس کو تھوڑی فنڈامینٹل ایسپیکٹس دیکھنا پڑتا ہے کہ پروجیکٹ کیا گا رہا ہے بی ٹی سی کیا گا رہا ہے ایتھیریم کیا گا رہا ہے اس حساب سے ہم نے تھوڑے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے اتنے پروجیکٹس بڑے پڑے ہیں کہ ان سے اتنی فنڈامینٹل نیوز بھی نہیں آتی تو اس ویسے یہ سین خراب ہو سکتا ہے یہاں سے شورٹ کیا ہم شاید پروفٹ میں رہے یا لوس میں گئے دوسرا ہم نے ایکسٹریم آرڈر بلوک سے سیل کیا اور اس پرائس نے دیکھو کہ ایسا ڈومیننٹ بریک کیا اس کو اب جب ایسے ڈومیننٹ بریک کرتا ہے تو پھر لازمی باتیں لوگ ری ٹیس سے لونگ کرتے ہیں جو ری ٹیلر کونسپٹ ہے خیر پرائس نے یہاں پہ دے دیا چوک اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب میرے دو ٹریڈ پرائس کھا گئی ایک ٹریڈ میں یہاں پہ میں پروفٹ میں تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پرائس نے جب چوک دے دیا تو اب میں نے لونگس ڈومینے ٹھیک ہے اب اس پیچھے والے کچھرے کو آپ لوگ بھول جاؤ میں ایک یہ ڈیٹیل ڈینیلز اس کا رہا تھا اس پروجیکٹ کا دھاکے میں سوچ رہا تھا اس کو تھوڑا ساب پورٹ فالیو میں ایٹ کیا جائے تو یہ ایک اچھا خاصا پول ویک تھا یہ والا نیونٹ ٹھیک ہے اس کے بعد کا جو پول ویک ہے یہ پول ویک بنا یہ پول ویک بنا پرائس نے انڈیوزمنٹ کہا پہ لیا یہاں پہ یہ ایک ماسٹر کینڈل تھی پول ویک لیا پرائس نے یہ پول ویک بنا پرائس اوپر گئی واپس آگے انڈیوزمنٹ لے دیا اور اس موف نے دیکھو ہمیں چوک بھی دے دیا تو ہم نے لونگ کرنا تھا ہم نے شوٹ نہیں کرنا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ یہ انڈیوزمنٹ کا لیول تھا میرے بھائیو اور ہم نے پہلے اوڈر فلو سے جو میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ایک اچھا پول ویک بھی ہمارا اچھا خاصا اوڈر فلو بن سکتا ہے تو یہاں پہ انٹریس کی جگہ کون کون سی تھی ٹریپس کون کون سی تھی یہ ایک جگہ تھی ٹھیک ہے ایک اوڈر فلو تھا پھر یہ ایک اوڈر فلو تھا ٹھیک ہے یہ لیول تو انڈیوزمنٹ کا لیول تھا یہ ایک ایک ایکسٹریم پوائنٹ بن سکتا تھا چوک دے دیئے پرائس نے ہم اب بیریش نہیں اب ہم بولیش ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو ٹریٹ سم پہلے ہی ہمیں نقصان دے چکی تھی پرائس یہ چوک دے دیا ہے اوپر کلوزنگ دی اس کا مطلب یہ چوک ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جب چوک دیتی ہے تو بھی کنفرم ہوتا ہے جیسے کی انڈیوزمنٹ کے بعد پرائس نے اس کے نیچے کلوزنگ دے دی تو یہ کنفرم ہو گیا تھا تو یہ دو طریقوں سے کنفرم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ لو یا ہائی یا پھر پرائس کلوزنگ دے دے تو لو اور ہائی کنفرم ہوتا ہے ڈاؤن ٹرینڈ میں یا پھر پرائس جو ہے وہ اوپ ٹرینڈ کی کیس میں اسے چوک دے دے تو بھی یہ کنفرم ہوتا ہے ویسے تو یہ انڈیوزمنٹ سے بھی کنفرم ہو جاتا ہے خیر ان ٹوپکس کو ہوئی ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے یہ چوک دے دیا انڈیوزمنٹ لے لیا ہم نے لونگ کرنا تھا اور پرائس نے کیا کیا پہلے آرڈر فلوز ہے ٹھیک ہے جو پلوے کلے وال بھی تھا یہاں سے پرائس نے ایک نیا ہائی دے دیا ٹھیک ہے اب پرائس نے جب یہاں پہ انڈیوزمنٹ لے لیا تو ہمارا جو ہائی بنا وہ یہ والا بنا ٹھیک ہے اور دی اچھا تو پرائس نے انڈیوزمنٹ لیا یہ ہمارے پاس نیا لیول بن گیا ہماری ٹریڈنگ کے لیے جہاں سے یہاں تک تھی پرائس نے انڈیوزمنٹ لیا ہم پہلے اوڈر بلوگ کیا اوڈر فلوگ جس میں ایم بیلنس بھی ہو وہاں سے لونگ پہ تھے تو یہ ایک پرفیکٹ ٹریڈ گئی ٹارگٹ ہاں ہم نے انڈری لی کہاں سے ہم نے انڈری لی سمجھو کہ یہ لاسٹ سلنگ جو کینڈل تھے ٹھیک ہے اس لاسٹ سلنگ اسے انڈری لی سکسٹی نائن سے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹوپ لوس ہمارا سکسٹی فور کے نیچے تھا ٹارگٹ ہمارا ایٹی ڈالر تھا بہترین انڈری تھی یہ ٹھیک ہے اس کے بعد جب پرائس نے اس کنفرم ہائی کے اوپر کلوزنگ دے دی ٹھیک ہے یہ کلوزنگ نہیں تھی کلوزنگ نہیں تھی یہ کلوزنگ یہاں پہ نہیں دی ٹھیک ہے ابھی بھی فیل ٹو بریک والا سین ہو رہا ہے فیل ٹو بریک بھی میں اپنوں کو سمجھا دیتا ہوں پیچھے چوک دے چکی تھی پرائس یہ چوک کیسے دے چکی تھی اس لیول پہ پریویس کنفرم جو لور آئی تھا اس کے اوپر پرائس نے کینڈل کلوز کی تھی ٹھیک ہے کلوز کی تھی تو ہی ہم پلش تھے یہاں پہ آپ کلوز نہیں کی یہاں پہ صرف دیکھو ہائز ایکسٹینڈ کرتی اور اوپر سے لیکویڈیٹی گریپ کرتی جا رہی یہ دیکھو یہاں پہ کوئی بھی کلوز نہیں دی وک نہیں چاہیے ہمیں ٹھیک ہے وک ہمارا فیل ٹو بریک والے لیول میں آتا ہے اگر یہ پرائس کلوز کرتی اس طرح تو یہ ہمارا کانٹینیویشن ہوتا بریک آف سٹرکچر کا لیکن پرائس نے اس کے اوپر کلوز نہیں دیا تو یہ فیل ٹو بریک میں آگیا ٹھیک ہے پھر اس وک پہ کانی شفٹ ہو گئی اس وک کے بعد یہ لونگ یہ ایک وک یہ ایک وک کہیں پہ بھی کلوز نہیں دیا تو ابھی بھی مجھے چاہیے کہ پرائس اس کینڈل تھی ایٹی سکس تب تک بھی آپ لوگ شورٹ دے سکتے ایک فیل ٹو بریک انٹری بنے گی یہ ٹھیک ہے خیر یہاں سے جو انٹری لی تھی وہ مست انٹری تھی اگر پرائس اس کو فیل کرتی ہے تو یہاں پہ جو ریٹیلرز جن کو ریٹیلرز کی جو لینے آئی پرائس وہ میں آپ لوگ کو تھوڑے س سمجھ آتا ہوں یہاں پہ آپ جو سمارٹ پانی نے ٹرپ بنائے نا یہ انڈیوز میں آجا سوری لیول یہ فیل ٹو بریک کا لیول آگیا ہمارے پاس لو ابھی بھی یہی ویلڈڈ ہے ٹھیک ہے اگر پرائس پر کلوز دے دیتی تو انڈیوز منٹ کے بعد یہ لو کنفرم ہوتا جیسے کہ یہ سل دیا تھا لیکن یہ سل دے کہ نیچے کلوزنگ دے دیتی یہ پر اوپر کلوزنگ نہیں دیتی تو ابھی جو پرائس ٹرپ کرنا چاہرہی جو ٹرپ کر سکتی جو پوسیبلٹی ہیں وہ میں آپ کو کو سمجھاتا ہوں یہ پہ نیچے میکسیم موڈرز پڑے ہیں ایک لحاظ سے جو ریٹیلرز دیکھ رہے ہیں وہ یہ میں آپ کو کون نہیں سمجھاتا ہوں یہ جو ایک لائن ہے ریٹیلر اس کو ایک اچھا خاص سپورٹ کونسیڈر کر رہیں یہ ایک ہمارے پاس ٹرن لائن لیکوڈیٹی ہے ٹھیک ہے پرائز جب اس کو بریک کرے گی تو ہی آپ لوگوں نے بائی سیل کے ڈیسیزن لینے ہیں اور اب آپ لوگوں نے بائی کہا سے کرنا ہے اب آپ لوگوں نے یہ ایکسٹریم اوڈر بلوک بھی میٹیگیٹیٹ ہے یہ والا جو اوڈر بلوک ہے آپ لوگوں یہ میں صرف آپ نے آپ لوگ کو ایجو کرنے کے لیے سیم سی سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ اپورشنٹیز بھی دوسری بات یہ جو چوک کا ریٹیسٹ بھی ہو ہے تو اب جب اس کا ریٹیسٹ ہو ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ریٹیلر کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ پرائیس یہ گر رہی تھی اتنا ڈومیننٹ بریک کیا ٹیسٹ بھی کی ہے تو یہ جو پوائنٹ ہے جہاں سے پرائیس ایک بار گری یہاں بھی گری تھی یہاں پر دروپ کیا تھا تو اس لیول کو یہ جو ایس اینار لیکوڈیٹی جس کو سپورٹ ان ریزیسٹنٹ لیکوڈیٹی کہتے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے کہ یہ زور سپورٹ ہے یہاں سے پرائیس ایک نیا ہائی دے گی یہاں سے ایک پرائیس مائنر سے ہائی بنا کے پرائیس ان لوس کی طرف شفٹ ہوگی کیونکہ ٹرنڈ لائن کو بھی ٹریپ کرنا ہے پرائیس میں جو موئن ایوریج دیکھ رہے جو آر ایس آئی دیکھ رہے ٹھیک ان سب کو ٹریپ کرنا ایک ایس 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 یہاں پر اور جو میکسیمم آرڈر اس ٹائم ہیں وہ اس لوگ کے نیچے پڑھے ہوئی اس لوگ کے نیچے میکسیمم لیکوڈی بڑھی ہوئی جس نے یہاں سے لونگ کی ہے دیکھو جو یہاں سے لونگ کر رہے ان لونگ کی لیکوڈی تو اس موو نے کولیک کر لی ہے لیکن جو جو سمارٹ بانی کے ساتھ جن نے یہاں سے ٹریول کی ہے یا جو یہاں سے لونگ کر رہے ہیں ان کے لئے اچھا خاصی ہو سکت لگا کے سٹوپ لوس یہاں پہ ڈالیں گے نا بڑا وائلنٹ لی بریک کر گی اور پرائز سکسٹی والے لیول پہ آئے گی ہو سکتا ہے یہاں پہ بھی ہول نہ کر اور ایک چیز اور اگر پرائز اب فیوچر میں آ کے اس کے نیچے کلوزنگ دے دیتی نا تو یہ چوک ہو جائے گا پھر ہم بلیش نہیں ہوں گے پھر ہم بیریش ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ لیول لیول ہے کیونکہ پرائز نے اوپر کلوز نہیں دی یا دوسرا سینریو یہ ہے پرائز اس بریک آف سٹرکچر کے اوپر کلوزنگ دے تو ہم پھر کسی فیر ویلیو گیپ والے آرڈر فلو ویلیڈ پول بیک آرڈر بلوک سے انٹری لیں تو اب ہی کا سینریو یار یہ کانسلیڈیشن موڈ میں ہے سائیڈ ویس جا رہی ہے مارکیٹ ہو سکتے ایک اپ موگ بنائیں اور پھر ڈاؤن جائے جو کے وائک آف کے جو وائک آف کا ایڈوانس فارم ہے اور اس کے اکورڈن بات کیجئے تو پرائیس کیا کرتی ہے پرائیس ایکیمولیٹ کرتی ہے پھر منپولیٹ کرتی ہے اور پھر دسٹریبیوٹ کرتی ہے تو یہ ایک 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 ایکیمولیشن فیس میں اس کے بعد منپولیشن کا فیس آ سکتا ہے یا وہ ڈاؤن سائٹ پہ گئے یا آپ سائٹ پہ پھر ڈسٹریبیوشن ہوگی شاید یہاں پہ میں کوئی اگزامپل آپ کو اسی بھی کھا سکوں تو اتنا ازیاد دیٹا نہیں ہے اس پروجیکٹ کا فیبری 23 سے لے کے پتہ نہیں شاید بائنس میں بھی یا پیچھلا دیٹا ڈیلیٹ کر دی ہے یا پھر یہ ہی ڈیٹا ہے جو ہے ہمارے پاس تو آپ لوگ نے اس میں فیلحال ٹریڈ نہیں لینی جب تک یہ پریوییس جو ہائی ہے ایٹی سکس کے اوپر پرائیس جب تک ایک کینڈل فور آور کی کیونکہ ہمارا ڈائریکشنل اس انڈیوشمنٹ کو لینے کے بعد پریس نے ایک نیا ہائی تو دی ہے لیکن وہ وک کی فور میں دی ایک کلوس نہیں کیا تو ابھی بھی میں اس پروجیکٹ میں بولیش نہیں ہوں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پرائیس کا ایلیٹ بیہیویر ہے ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایمپلس ہو یہ یہ کوریکشن ہو اگر میں ایک آسان الفاظ میں بات کروں تو اگر یہ لو یہ ہائی ہے جو کہ کنفرم ہے یہاں پہ بھی انڈیوزمنٹ لیا یہ کنفرم تو یار ہمارا جو انویق کا لیول تھا فورٹی پرسنٹ والا وہ پرائیس لے چکی یہاں پر ٹھیک ہے تو اس وجہ سے بڑا کرٹیکل سین ہے یہاں پہ بھی پرائیس نے فورٹی پرسنٹ لیا اور سل گئی ٹھیک ہے ہو سکتے کہ پرائیس نے یہ فورٹی پرسنٹ تک ریٹریسمنٹ لے لی یہ اگلی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی تواہی مو آئی یہ اگلی ہو ٹھیک ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہنڈر ڈولار بھی کروس کر جائے تو اس وی سے ڈیسیجن اس میں کچھ پینڈنگ جا رہے ہیں کچھ فائنل نہیں ہو سکتا پھر میں سوچ رہا تھا کوئی اپورشنٹ نہیں کل آئے تو یہ کچھ اپورشنٹ ہیں یہ پہ اگر ملتا ہے پروجیکٹ آپ لوگ نے سکسٹی ون سے نیچے اس کو اگر کرنا ہے ڈی سی اے کر کے نہیں تو پھر پرائس اس کے اوپر کلوز لے اوپر انڈیوزمنٹ لے اس لیول کو اس کے اوپر کلوز دے دے لاس پول وی کے بعد ہم ڈیسیجن پر لیں گے ٹھیک بھی یہ سائیڈویز ہے کو ڈیسیجن میں نہیں ہو سکتا سو تینک یو سو مچ فور وچنگ یہ ویڈیو کسی بھی کل فائنینچل ایڈوائس نہیں تھی میرے بھائیو اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گا اپنی انیلسیس اپنی ریسرچ کرنے کے بات ہی اپنے پیسے لگائی گا بھائیو ریس کیس نہیں ہے تینک یو سو مچ فور وچنگ بھائیو بھائیو بھوم چاہ